گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہیلاؤں کو دے رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ بل خزبانوں کو اور زکیہ جعفری کو ممبر بنائیں گے مجھے یقین ہے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ یہ جو آپ بل لارہے ہیں آپ دیش کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں جوڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ دشمن ہیں مسلمانوں کے اس کا ثبوت یہ بل ہے اگر کل کوئی آکے بولے گا کہ نہیں میں پان سال سے اسلام پریکٹس نہیں کر رہا ہوں کون دیشیڈ کرے گا سر اور ایک نیو کنورت ہے دنیا یہ محبança نہیں ہے رائٹ ونگ ہندوٹو آرگنیشن کا دعویٰ ہے جیسا اپنے ممبائی میں حاجی ملنگ کی درگاہ ہے چھیننا چاہ رہے وقف بھائی یوزر کا آپ نکال کر بول رہے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن لے کا ہوئی چار سو سال کا ڈاکومنٹیشن ریویوں سے نہیں نکلے گا تو کیا کریں گے آپ کی مسجد کا اگر ڈاکومنٹیشن لاؤگ کہاں سے لیں گے بتائیے میرے پاس تو منتر شنطر نہیں ہے دو سال پرانے کے مرنے والوں کے روحوں کو بلا کر منتر جی کے پاس لی جاؤں گے دیکھو یہ روح ہے اور یہ کہہ رہے ہی کہ وفف ہے یہ آٹھ اگست دوہزار چوبیس کو کیندر سرکار نے لوگ سبھا میں وفف امنمن بل دوہزار چوبیس کو پیش کیا بل کو پیش کیندر سرکار کے الف سنکیق کلیان منتری کرین ریجیجو نے کیا بل کے پیش ہوتے ہی سدن میں ہنگامہ مچ گیا اور وپکش نے اس بل کے خلاف ویروت کیا اسی ویروت میں اے آئی ایم ایم کے چیف اور سانسد اسد الدین اوے سی بھی بولے اور انہوں نے تو سب سے زیادہ اس بل کا ویروت کیا اس مدے پر بات کرتے ہوئے لوگ سبھا میں انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ کیندر سرکار میں جو بھچپا ہے وہ مسلمانوں کی دشمن ہے اور یہ بل اسی کا ثبوت ہے گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہیلاؤں کو دے رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ بل خزبانوں کو اور زکیہ جعفری کو ممبر بنائیں گے مجھے یقین ہے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ یہ جو آپ بل لارہے ہیں آپ دیش کو باٹنے کا کام کر رہے ہیں جوڑنے کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ دشمن ہیں مسلمانوں کے اس کا ثبوت یہ بل ہے اسد الدین اوے سے یہی نہیں رکھے سدن سے بہار آ کر بھی انہوں نے میڈیا سے بات کیا اور اس بل کا ویروت کیا اور کہا کہ جتنی مسجدوں اور درگاہوں پر رسس کا دعویٰ ہے یہ بل انہیں چھیننے کے لئے لائے گیا ہے کندر سرکار کا اس بل پر یہ کہنا ہے کہ وقف بورڈ کو اور بھی زیادہ ٹرانسپرنٹ ڈیجیٹل مہلاؤں کی ریپریزنٹیشن کو بڑھانے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے کسی بھی دھارمک ماملے میں انٹرفیر نہیں کیا جائے گا تو ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے نیوچ پلس کو دیکھتے رہیں